حدیث نمبر دو کی طرف بڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نصر قومہ علی غیر الحق فہوا قلبائیر اللذی ردیہ فہوا ینزعو بزنبی جس شخص نے کسی ناجائز کام میں اپنی قوم کی مدد کی تو اس اونٹ کی طرح ہے جو کوئے میں گر پڑا اور پھر دم پکڑ کر نکالا جا رہا ہو اس حدیث کے الفاظ معنی کی طرف بڑھتے ہیں پہلا لفظ ہے ہمارے پاس من آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے جو کون جس وغیرہ نو سارا مدد کرتا ہے قومہ اپنی قوم یا اس کی قوم علا پر غیر الحق کی ناجائز قلبائیری اونٹ کی ماند یا اونٹ کی مثل ردیہ گرنا ینزعو نکالا جانا بزم بھی اس کی دم سے اس حدیث کے اہم نکات کو سمجھ لیتے ہیں حدیث کی تشریح آپ کس طرح سے کریں گے تو آپ ان باتوں کو ذہن نشین کر لیجئے گا اس حدیث مبارکہ کا آپ کو مفہوم بازے کیے دیتے ہیں اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ کسی ناجائز اور خلاف شرع کام میں کسی کا ساتھ دینا خواہ وہ آپ کا عزیز ہو یا آپ کی قوم کا کوئی لیڈر ہو یا آپ کا کوئی دوست ہو تو آپ بھی اس قرآن میں برابر کی شریک سمجھے جاتے ہیں جتنا وبال اس کام کے کرنے والے کو ہوگا اتنا ہی کام اس کی مدد کرنے والے کو بھی ہوگا اگر وہ جہنم واصل کیا جائے گا تو مدد کرنے والے شخص کو بھی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اور اس حدیث میں ایسے ہی شخص کی مثال بیان کی جاری ہے کہ جو ناجائز کام میں کسی کی مدد کرے گا تو اس کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے کہ جو کوئی میں گر جاتا ہے اور اس کی دم پکڑ کر اس کو نکالا جا رہا ہو ظاہر ہے کہ اس کا نکالے جانا ناممکن ہے تو اسی طرح اگر کوئی جہنم میں گر رہا ہو اور اس کی مدد کرنے والا بھی اس کے ساتھ جہنم میں گر سکتا ہے لہذا اس حدیث میں ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ہم نے ناجائز کاموں میں کسی کی مدد نہیں کرنی امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس حدیث کی الفاظ معنی اور اس کی وضاحت کی سمجھ آئی ہوگی آئیے بڑھتے ہیں اگلی حدیث کی طرف